بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بھی کریں گے کئی نئے قوانین بنے ہیں خاص طور پہ بچوں کی اور عورتوں کی جنسی تشدد کے خلاف نیا آرڈننس آگیا ہے انٹی ریپ آرڈننس بچوں کی ساتھ جو تشدد ہوتا ہے اس پہ زینب الیلٹ کا قانون بھی آگیا ہے اور پرائم منسٹر کے پورٹل پہ ایک زینب الیلٹ ایپ بھی اب بن چکا ہے نیشنل کمیشن آن دی رائٹس آف دی چائل بن چکی ہے خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہم نے ایپ بنایا ہے جس میں اگر کوئی خواتین جو بات نہیں فون پہ کر سکتی وہ صرف ایک بٹن اپنے فون کا دبائیں گے تو ان کا ایس او ایس پون جائے گا پولیس کے پاس تو انسانی حقوق بہت سے پہلو ہیں اس کے اس میں کئی چیزیں ہیں جس کا سیاسی طور پہ کنٹرویسی بھی ہو سکتی ہے جیسے ان فوس ڈسپیرنسز کی اس کے خلاف بھی ہمیں قانون تیار کر رہے ہیں جنلس کے حفاظت کے لئے ہمارا بل تیار ہو گیا ہے انقریب کیابنٹ کے سامنے رکھا جائے گا فائنل اپروول کے لئے پھر اسیمبلی میں جائے گا خواتین کی وراثت کے لئے بھی جو ان کے حق ملاوا ہے ہمارے قانون میں ہماری آئین میں اسلام میں وہ بھی اس پہ بھی ہم سختی سے عمل کر رہے ہیں تاکہ کوئی خاتون محروم نہ رہے اس کے وراثت کے حقوق سے تو اس طرح اور ٹرانس جنڈرز کا پاکستان میں سب سے زیادہ دنیا میں پروگرسف قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہم کر رہے ہیں تو حکومت ہر طرف سے دیکھ رہی ہے کہ قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے ہر شہری کو اس کے حقوق کی اوینس دی جائے کیونکہ کئی لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں تو اگر نہیں معلوم ہوگا تو وہ اپنے حقوق کی حفاظت کس طرح کریں گے اور تیسری چیز جہاں قوانین میں گیپس ہیں ادھر ہم نئے قوانین بھی بنا رہے ہیں لیکن میری آج اپیل ہے ہر شخص سے کہ آپ پہ بھی فرض آئد ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذہنیت بدلیں اور کسی کو ان کے حق سے محروم نہ کریں کسی پہ تشدد نہ کریں خاص طور پہ خواتین پہ اور بچوں پہ کیونکہ نہ صرف آپ قانون توڑ رہے ہیں آپ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں یہ معاشرہ اسی وقت ترقی کرے گا جب حکومت ریاست اور ہر شہری اکٹھا آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوگا اور آئین کے اوپر پوری implementation کے لیے تیار ہوگا موسیقی موسیقی